وقت بڑا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک سولہ سال جب آج صلی اللہ علیہ وسلم کی بلوغت کی ہندگی کا آغاز باتا ہوش سے بھالتے ہیں مکہ کی گرد و گیش کے حالات کا جائزہ نہیں دیتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا رہا ہے کہ مکہ میں ضرورت حقوق ترے جائے جائے انسانی حقوق فاہمار مارک غریبوں مسکروں اور یدیموں زندگی عجیرت بنا کر دیتا ہے یہی وہ پہلا موقع ہے جب آج صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کی سوسائٹ میں سب سے پہلا اجتماعی کام کر دیتا ہے انسانی حقوق کا ایک عظیم معاہدہ اسی موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اس میں شیطر تھے اس وائدوں کا حصہ تھا اور وہ حرف جو انسانی تعلیم ایک نمائیہ حصہ تھا ہے پانچ سو سب سر ایسری میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے گئے اور پانچ سو چھہاسی ایسری میں سولہ سال کلمہ مبارک آپ نے ایک معاہدہ کیا جیسے معاہدہ حدف الفضول کہا گیا ہے سیرت کے کتابوں آگا ہے بیان جائے گا حقوق انسانی کا براہ بار ہے فضول اس کو اس لیے بھی کہا گیا ہے یہ فضل کی جمعہ ہے جیسے اس معاہدے میں شریک ہونے والے کئی اصحاب کا نام فضل تھا ایسے ہی عربی زبان میں فضل تھا حق کو کہتے ہیں انسانی حقوق حلف الفضول کا مطلب حقوق انسانی کا براہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو لکھے پر نظر دوڑائی اپنے قریشن سبتاروں کے رویے دیکھے ابو جہل کا جہالت غلم اور ناانصافی پر مبنی نظام دیکھا تھا اور انطلب بیلال سوہیر بیاسر کمزور مظلوموں کے حالات کا جائزہ لگا تو اس معاہدے میں ایک شریک لکھی گئی محدثیت نے اس کا تذکرہ کیا ہے اور شریک لکھے پر مبنی نظام دیکھا تھا کہ باللہ لنا منانا يدن واحدا معاول مظلومی علیہ السارت اللہ مجھے ساتھتا ہم ساتھتا ہے مطلب اللہ مجھے ساتھتا ہے باللہ لنا یدن واحدا ایک متحدہ طاقت اور قوت فتت دنیا میں دیگر نظریات افکار رکھنے والوں کے مبکے قروروں کو یاد لیکن محمد مصفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس یدن واحدا متحدہ طاقت اور قوت فرمبنی ہاتھ پر تذکرہ کرے گا سیرت کے مانے والے بھی اس سے آگا نہیں تذکرہ ہی نہیں یدن واحدا ایک طاقت ایک اوپر پر اور یہ اوپر کیا کرے گا یہ طاقت اوپر پر ظالم ظالم نے خلاف کام کرے گئے اور مظلوم کی بلد مال مظلومی علی الظالم ظالم نے لکھا کہ مقعہ کے معاشرین میں دو تبتے ہیں ایک ظالموں کا انسانیت دشمنوں کا حقوق توڑنے والوں کا کم کھول میں کھا chacun میں جھوٹ بول میں بد دیانتی کرنے نشدالوں کو حقوق توڑنے پتل واقعہ حریقت تکا کرنے دحشت اور خوف کو فرمتے والے حکمراء کھلا ابو، جال، اتبا، شہوا، ولی، وغیر وغیر ان ظالموں کے ساتھ وہ افراد تھا جن کے افراد جن کے نام تھا بخاری شریف کے ایک ریوائیت ہے حضرت عبداللہ ابنہ وسعود رضی اللہ تعالیٰ کا جانتے ہیں کہ ظالموں کا اٹھو رہا ہے پوری ایک کمپنی اس ظالمانہ کمپنی کے یہ ساتھ ڈیریکٹر ایڈزیکٹر کوئیبر ہے اس ریاض ہے اس ظالم کے خلاف اور مذہب کریں گے معیت کے پیان کریں گے ساتھ ڈیریکٹر مظلوموں یہ مہاریت آئیت ہے پانچ سو شیاسی تھی یہ مہاریت آئیت ہے اور عبداللہ کے آنے تک یعنی چھے سو دس ایسری تک کہ چودیس سالہ پورے دوروں آق صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام صورت ان مظلوموں کی مدد کرتے ہیں اور ظالموں کے خلاف مضاہم کرتے ہیں ہم سب جا علامہ بخالی شریف کے پہلے ہی باب میں دوسری حدیثی جو حضرت عائشہ شریفہ رضی اللہ تعالیٰ کا روایت کرتے ہیں مسجد آئیسہ میں نماز کرتے والے لوگوں کو حضرت عائشہ شریفہ بھی یہ روایت پر یاد رہا سکتے ہیں حضرت عائشہ شریفہ رضی اللہ تعالیٰ کا روایت کہتے ہیں اور روایت میں بیان کرتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قائم کرے ہیں حضرت عائشہ شریفہ رضی اللہ تعالیٰ کی کا روایت رہی اللہ تعالیٰ آگ صلی اللہ تعالیٰ پر خوف کی حدیق پر خوف کی ہے اپنے گھر آیا اور حضرت عائشہ شریفہ رضی اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ نہ سکھا زمدی رونی زمدی رونی چادر اڑھاؤ ماما چادر لحاظ آنیٰ جب خوف صدر کرتا ہے تو اس کا خون سمٹ پہت پہتا ہے دل و دماغ اور پورے جسم کے سردی ایسی پہتا ہے آنیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر لحاظ آلے چادرین کچھ طبیعت خسکون اور گرمائش کے لی تو نبی اپنی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت قدیجہ سے کہا کہ خشید مجھے اپنے جان پر در خوف ایسا تجربہ ہوا ہے ایسے خشکے سے ملقات آنے نیات کرنا ہے اس کے نزیدے میں میرا سینہ پڑھ رہا ہے اللہ کا کلام ہائی بولٹے نورانی شوائن قلامی حقیق کی ایک انسانی قد پر نازم انسان اکبر امان و انبیاء باگمین نے سکتے کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں ستر مردوں کی تاپڑا ستر جوابات ایک عرف اور آن صلی اللہ علیہ وسلم کی جس پہنے ساہ ستر مردوں برابطہ امان و انبیاء امان و انبیاء اللہ تعالیٰ رمائیت بیانتے ہیں مخالی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے لئے میں نمی اپنی صلی اللہ علیہ وسلم ایسی حالت کے موجود بھی اللہ کی اس تجلیل بھی پراہ میں مکنی نہیں جب قلب اثر پر نازل بلتا ہے تو آپ کی جسم فر کب کب ہی آئی جائے آج تو ہمیں قضل نہیں ہم بے تقلق قرآن حقیم پڑھ لیتے ہیں بغیر کسی عذب رغفرت کے ساتھ ہمارے دل میں ہمیں اٹھے تک اس لئے کہ رغفت ہیں اللہ کی اپنا بڑا قلام جو اتنے طاقہ بڑھ گئی شخصیت پر حاضر ہوتا ہے اور ان کی طالب ہی حالت کی ہے ان میں خوف زدادہ خشید و حالت حضرت علیہ رضی اللہ تعالیٰ و اللہ 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 خوف زدادہ کیوں خدیجہ نے جو بات پر حضور کی سیئت کا اہم قریب پہلو شروع جن سے لے رکھتا چاریس سال کے عمر ممارک تک کا جو درد عمل حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتا ہی ہے وہ یہ کہ آپ مہمانوں کی مہمان نوازی بڑھیں رشتداروں کے ساتھ صلح رہنے کرتا ہے جو کما نہیں سکتے انہیں کواقع کھیا گئے ہیں تقس کے مجھے محلوان بہت تحمل من قلب جو بول نہیں اُڈا ساکتے ہیں اور آپ آپ کا بول اُڈا ساکتے ہیں خدمت انسانی امیزاری کرتا ہے مہمان آگیا جو کچھ کے حاضر ہے جو کچھ کے حاضر ہے وہ رشتدار جو آپ کو عذیت دیتا ہے آپ پھر بھی اس کے ساتھ ساکتے ہیں مساجروں کے کام آتا ہے کماع نہ سکتے ہیں وہ خوب کماع کھا 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 معذور ہے بنا مجھدود ہے بوجھ نہیں اس کا کھا 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 اس کے دل پر پڑھا ہے تحمل من قلب تقسم المعذور تقسمت خریب تحصیلت رہنے پانچی بات جو خضیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجھدود صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت سے بطالے قیامتی ہے وہ یہ انسانوں کو جو مسئیبتیں ہیں کوئی مجھدیت کسی کے اور صحیح نہیں جھوٹی اور بغاستہ سے رہے ہیں دھیپ بات نہیں کری یہ کوئی خاص شکل بناتے کابل نہیں نہیں نبائی ورحا نائبہ وہ اچانک آفت قدر کی آفتہ کوئی آفتہ جو ناظر بھی اس پہ لوگوں کی مجھد میں رہتے ہیں تعیم نہیں معاملہ ملدگار آدمی میں طاقہ ہو اور طاقہ بھی ستر مردوں جیسے ہو اور پھر وہ وہ عام حریب کمزوری اچانک آفتہ ہے یہاں ہمارے ہاں کے جو متطبیرین ہیں اس میں صرف ایک بھی سائم کی کاکر ہوتی ہے اس کے پون زمین کا نائی جسے ہو اس کا دل مضبوط ہو حیوانیت میں دلت ہو تو ظلم سے باز نہیں کرتا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی جسمانی طاقہ ستر مردوں جیسے ہو لیکن اس کے لابجوں بھی کیا شکر ہے تو عین و علیہ و علیہ و حق لوگوں کے حقوق علیہ دہنے کے لیے ان کی ملد کرتا ہر مشکش مشکش پانچ باتیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کسیت کے بیان دیا گیا ان میں کوئی بات یہ نہیں ہے کہ آپ اللہ کی بڑی قبار پر کرتے ہیں کیا سی بات کرتے ہیں انسانوں سے بھی خود کرتے ہیں مہمان نازی کرتا رشتداروں کے حقوق ادا کرتا نہ کما سانچے والوں کو تمہار بات کرتا تمزوروں اور ضروروں کو گوزو خانا ان کی مسئیبت پر ان کی مشکلات ختم کرتے کے لیے ملد کرنا یہ سارے خدمتیں انسان دیتے ہیں جو معاینہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا تھا کہ ہم حرف رکھتے ہیں اور اس حرف پاسداری حرف چک چک خدیعہ رضی اللہ علیہ وسلم جب آ رہے ہیں انسانوں کی خدمت یہ آلہ نمونہ پیشنجا ہے نبی اکرام نبی اکرام صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم اگر ہوئے کوئی آدمی سو سرخ نمون جو عربوں کے نظمی بہت بڑا مال تھا یہ کوئی دے اور یہ تو معاینہ سکھتا ہو تو نکر بھی معاینہ سکھتا ہے آدمی سے معاینہ سکھتا ہے اور پھر دیکھئے کہ نبی اکرام صلی اللہ علیہ وسلم سکھتا ہے نہیں نہیں چاروں طرف مشیش ہیں بدھ پرستی کرتے ہیں آپ کا ان کے ساتھ جو تو معاولہ یا معاینہ یا بیانیہ ہے وہ سچائی ٹائمشن لوگ کیا کر رہے ہیں اس سے بحث نہیں ایک کاغر ہے مشیش ہیں اس کے ساتھ آپ کو معاولہ ترے کرتے ہیں اس صداقہ اور امارت دو چھو انسان انسانیت کے یہ دو بیار اسی لئے قرآن میں ہم نے کیا کرتا تَمْ لَمَتْ کَلِنَا تُرَمْ ہوئیتَ صِدْبَ وَعَدْ لَمَتْ تیرے رَبْ وَيَهِ دُو تَلْقَئِ مُکَمْبَل ہو جائے آلما علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم حضرت محمد مصطفہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک سچائی سچ اور مرسوا عدل و صاف جس کے نبیجے میں امانت تاریخ آئیتا ہے کسی کے حقوق کی خلاف نظر نہیں بیارت تاریخ آئیتا ہے یہ دو پہلے نبیہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر مشریف کے ساتھ سازم بھی ہیں اور امیم بھی ہیں ماشا صاحب ہم ذرا اپنا جائزہ ہماری فارغیومنٹ کہتی ہے کہ سازم اور امیم کی ضرورت میں کانون منظور دلیا ہے آپ نے ترمیم کی کہ باسم سری سائش ضرورت نہیں کوئی جھوٹا ہو بد بیانے ہو کرام نہ ہو وہ پارٹی کا سرس بھی بڑھ سکتا ہے اور بڑھ سکتا ہے سیرت منا لے والوں کی تلاحالت پر جائزہ رہی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشکیت سے دو بھال 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 سچائی اور امال بھال اور بارتی پانچ پانچ سامنو کی سنت اپنے وسائن اس کی احساس اور آپ کے لحظت بہتنی تھی اور جب حضرت فضیلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ بات بیان کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پسندی دے کر اپنے چیزار بھائی غرطہ بن نوفل کے بات پہنچتی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بات پہنچتی اور بھرطہ بن نوفل جو کچھ زمانے میں عیسائیت سے تیار جائے ہوئی ہے یعنی کچھ دور کے دین احمد کو مانے آنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے دین احمد وہ عیسائیت ہے بھرطہ سے ہم تقالبہ ہوتا تو بھرطہ بن نوفل نے کیا کہا کہ یہ جو آپ کو فرشتہ آیا ہے یہ تو وہی فرشتہ آیا ہے جو بوسا بھرطہ موسیٰ علیہ وسلم پر جو بھئی دے کر آئے بھرطہ پہنچتی اور آنکھ بھرطہ پہنچتی نبی اکرد صلی اللہ علیہ وسلم کیا اور بھرطہ کے بعد بھرطہ نے ایک تقالبہ ہوتا ہے بھرطہ کہا